بولیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ورلڈ کپ 2019 کی آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ کی ہار پاکستان کا سیمی فائنل تک رسائی کا راستہ ہموار اب رن ریٹ کا چکر نہیں ہوگی تینوں میچز میں جیت درکار پاکستان کو نیو سیلینڈ بنگلہ دیش اور افغانستان سے میچز جیتنا ہوں گے پاکستان اپنا اہم میچ آج نیو سیلینڈ کے خلاف کھلے گا ورلڈ کپ کی سیمی فائنل کی راہ میں دوسری رکاوٹ ہٹانے کے لیے پاکستان آج نیو سیلینڈ کے خلاف میچ کھیلے گا پاکستان اور نیو سیلینڈ کے درمیان میچ کھیلا جائے گا جو کہ دوپہ دھائی بجے شروع ہوگا نیو سیلینڈ اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست اور پوائنٹس ٹیبل پر گیارہ پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے پاکستان نے اپنے گزشتہ میچ میں جنوبی افریقہ کو انچاس رنس سے ہرائیا تھا جس کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی پوزیشن ساتھویں ہے واضح رہے کہ نیو سیلینڈ کے خلاف میچ کے بعد پاکستان ورلڈ کپ میں مزید دو میچز کھیلے گا جن میں اس کا مقابلہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہوگا نیو سیلینڈ کے آن راونڈر کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسی ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے خلاف میچ کی تیاری کرنا نہائیت ہی مشکل ہوتا ہے میچ سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کسی بھی صورت آسان حریف نہیں لیا جا سکتا ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان ایک خطرناک حریف ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان کا ریکارڈ کافی اچھا ہے دو سال قبل پاکستان کرکٹ ٹیم نے برطانیہ میں چیمپینس ٹرافی کا ٹائٹل جیتا تھا اس ورلک اپ میں بھی اس نے انگلینڈ اور جنوبی آفریقہ کو شکست دی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کسی بھی دن کسی کو بھی بچھار سکتی ہے اس لئے نیو سیلینڈ کو یہ سوچ کر میدان میں اترنا ہوگا کہ میچ میں پاکستان سب سے مشکل ٹیم ہے انگلینڈ میں جارے کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان کے لیے اب تک انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کی طرح ہی چل رہا ہے اور دونوں میگا ایونٹس کے درمیان پاکستان کے حوالے سے کئی مماثلت سامنے آ چکی ہیں اب پاکستان اور نیو سیلینڈ کے درمیان ورلڈ کپ کی اہم ترین میچ سے قبل انیس سو بانوے کا روان ورلڈ کپ کی ایک اور مماثلت سامنے آ گئی ہے اور اگر تاریخ خود کو دوہرا رہی ہے تو یہ مماثلت بھی پاکستان میں حق میں رہے گی جی ہاں انیس سو بانوے ورلڈ کپ میں بھی جب اٹھارہ مارچ کو پاکستان نے ناقابل شکست نیو سیلینڈ کو گروپ میچ میں شکست دی تھی تو وہ بدھ کا دن تھا اور اس بار بھی جب پاکستان اور ناقابل شکست نیو سیلینڈ مدد مقابل آ رہے ہیں تو یہ دن بھی بدھ کا ہی ہے انیس سو بانوے میں نیو سیلینڈ کے خلاف میچ میں رمیز راچہ نے ناقابل شکست ایک سو انیس رن سکیننگز کھیلی تھی کومی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ اصر محمود نے کہا ہے کہ ہم نیو سیلینڈ سمیت کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں ورلڈ کپ میں ابھی بھی ہمارے پاس چانس موجود ہے اصر محمود برمنگم میں پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیو سیلینڈ سمیت کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں بہت کیچز چھوڑے اب غلطیاں نہیں دہرائیں گے بالنگ کوچ کا مزید کہنا تھا کہ نیو سیلینڈ کے خلاف ٹیم کا فیصلہ پچھ دیکھنے کے بعد کریں گے شاہین آفریدی گزشتہ میچ میں اچھا پرفارم کیا اور کوشش کریں گے کہ ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ محمد آمیر ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں ابھی بھی ہمارے پاس چانس موجود ہے امید ہے کہ ہمارے خلاف کیویز پر برا دن ہوگا آسٹریلین ٹیم ورلڈ کپ دوزار انیس کی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں انگلینڈ کو شکست ہو گئی ہے اور انگلینڈ کی پوری ٹیم چواریس اشاریہ چار آورز میں دو سو چھاسی رنز کا تاقب کرتے ہوئے دھیر ہو گئے انگلیش ٹیم نے دو سو اکیس رنز بنائے لارڈز میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار انیس کے بتیسوے میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو چونسٹ رنز کے بڑے مارجن سے شکست دیری ہے کوئی بھی انگلیش بللے باز آسٹریلیا کے گیند بازوں کا کھل کر مقابلہ نہ کر سکا انگلینڈ کی جانب سے صرف اسٹوکس نے مساہمت دکھائی اور ایک سو پندرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ چوکوں اور دو چکوں کی مدد سے نواسی رنز بڑھائی دیگر بلے بازوں میں ونس زیرو بیرستو ستائیس جوئے روٹ آٹھ اور مارگن چار بٹلر پچیس اور ووکس اٹھارہ رنز بنا سکے اور ناٹ آؤٹ رہے آسٹریلیا کی جانب سے اسٹوک نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ بینٹروف دو اور سٹیونس ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے اس سے قبل انگلینڈ کے کپتان یین مارگن ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور مقررہ پچاس اوورس میں آسٹریلیوی ٹیم سات پکٹوں کے نقصان پر دو سو پچاسی رنز بنا سکی آسٹریلیا کی جانب سے کپتان ایرن فنچ سو وارنر تریپن سمیت اٹیس اور کیری تین رنز بنا کر نمائیہ بلے باز رہے ان کے علاوہ کوئی اور بلے باز انگلیش بولرز کا مقابلہ نہیں کر سکا انگلینڈ کی جانب سے وارکس نے دو کھلاڑنگ کو آؤٹ کیا جبکہ آرچر بوڈ سٹوکس اور موین ایری کی حصے میں ایک ایک وگٹ آئے کچھ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سرگرم ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی مولانا نے اپوزیشن راہنماؤں کی جانب سے تاریخ میں توسیق کی تجویز مسترد کر دی ہے اجلاس ملتوی کرنے سے منفی تاثر پیدا ہوگا یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمن کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے تین رکنی وفت کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی اور اے پی سی کی تاریخ تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی جسے مسترد کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ تاریخ کی تبدیلی سے منفی پیغام جائے گا حال پارٹیز کانفرنس آج ہوگی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرنے والوں میں احسن اقبال راجہ پرویس اشرف اور امیر حیدر ہوتی شامل تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ تجویز دی کہ اے پی سی کے دن قومی اسمبلی میں بجٹ پر کٹوٹی کی تاریخ پیش ہونی ہے اس لیے 26 جون کے بعد کی تاریخ رکھی جار مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ تاریخ تبدیل کرنے سے غلط تاثر پیدا ہوگا اور کانفرنس کے مقاصد کو نقصان پہنچے گا میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اے پی سی مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی عبامی امنگوں کی ترجمانی بنیادی فرض قرار بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے سادر مسلمی نون شہباز شریف کا اعلان کہتے ہیں کہ آج اے پی سی میں وفت کی صورت میں شرکت کریں گے نواز شریف کے سپاہی ہیں اور شیر بند کر لڑیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نون لیگ کی پاریمانی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبام دشمن بجٹ کے خلاف عبامی امنگوں کی ترجمانی بنیادی فرض ہے شہباز شریف نے اجلاس میں پارٹی ارکان کو بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت پر خراج تحسین بھی پیش گیا ارکان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے تقاریر سے عبام کی مسائل کی بھرپور ترجمانی کی عبام کو اچھا پیغام گیا ہے کہ آپ پارلیمان میں ان کی آواز بنے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ چیئرمن سینٹ کو ہٹانا اے پی سی کا ایجنڈا نہیں اگر اے پی سی میں چیئرمن سینٹ کے جانے کا فیصلہ کرے گی تو جانا ہوگا میڈیا سے گفتگو میں بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بیپلز پارٹی نے حکومت کو عوام دوست بجٹ کا موقع دیا یہ بجٹ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن ہے بجٹ میں تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ نندی پور کیس کا فیصلہ آیا ہے اور اس میں بابر عوان کو ریلیف جبکہ باقی کسی کو نہیں ملا انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے یہ حکومت کی طرف سے واضح پیغام ہے یا تحریک انصاف جوائن کرو یا پھر جیل جاؤ انہوں نے بتایا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا اور عوام کو اچھی خبر ملے گی دوسری جانب فردوس آشک آوان کہتی ہے کہ حکومت کو آپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے اے پی سی کارٹ کی ہنڈیا ہے جو کہ بی چراہی میں ہی پھوٹے گی مواب نے خصوصی طرات نے کہا کہ مولانا کے منصوبے کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ان کے الیکشن ایڈبینچر کا نکلا تھا مولانا صاحب سے دلی ہمدردی ہے مواب نے خصوصی نے کہا کہ آپوزیشن کے ناتوان کندے پر مولانا کی سیاسی محرومی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے مولانا صاحب آئندہ چار سال کے لیے خود کو صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے اپوزیشن اے پی سی کرے یا تحریک چلائے کوئی این آر او نہیں ملے گا وزیراعظم امران خان کا بڑا اعلان کہتے ہیں کہ اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کرے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کارکرکی سے جواب دینا ہے بجٹ منظوری قانونی تقاضہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ تمام عرقین حاضری یقینی بنائیں ذراعقے مطابق وزیراعظم نے پی ٹی آئی کی پارلمانی پارٹی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے این آر او کے لیے براہ راست اپروچ نہیں کیا گیا بجٹ منظوری قانونی تقاضہ ہے تمام عرقین اپنی حاضری یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ معاشی سمت کا تائین کر دیا ہے بہران سے نکل رہے ہیں عرقین پارلمنٹ بھی ٹیکس دینے کے لیے عوام میں آگاہی مہم چلائیں عمران خان کا کہنا تھا کہ عرقین پارلمنٹ عوام کو معاشی بہران کی ذمہ داروں سے آگاہ کرے سب کو معلوم ہے کہ کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا قبالی علاقوں اور بلوچستان کے لیے ترکیاتی فنڈ میں اضافہ کیا ہے پاک فوج نے فاطرہ اور بلوچستان کے لیے اپنی تنخواہوں کا اضافہ نہیں لیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن احتجاج کرے یا اے پی سی بلائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کرپشن کرنے والوں کو اینارو ملے گا نہ ہی معافی ملے گی مسلم لیگ نون کے راہنمار سعاد رفی کہتے ہیں کہ اینارو دینا منتخب وزیراعظم کا کام نہیں ہے منتخب وزیراعظم اینارو دینے کی پوزیشن نہیں رکھتے اگر اسرار ہے تو خود کو سیلیکٹڈ مان لیں اب سپیکر گریبان پکڑ کے اور کنپٹی پر پسٹال رکھ کے مساق نہیں کروائے جاتے مساق ضرور کیجئے مساق جمہوریت سے شروع کیجئے مساق معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا مساق جمہوریت یاد کو نہیں رہا آپ کہتے ہیں سیلیکٹڈ کا لفظ بھی استعمال نہ کرو یا تو سیلیکٹڈ مان لیں تو پھر ہم مانتے ہیں آپ اینارو دے سکتے ہیں منتخب وزیراعظم بھائی جانیا اینارو دینے کی پوزیشن نہیں رکھتا جناب سپیکر مساق کرنے کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ نہیں بچے ہم نہیں بچے وہ ایمکیم والے بھی نہیں بچے آپ کیسے بچیں گے ٹائم نہیں انشاءاللہ نہیں کہنا ٹائم زیادہ نہیں ہے حضیر اعظم آفش میں ایک احتساب سیل کائی ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مضمت کرتا ہوں ایک جیسے کام کر رہے ہو یار خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو تظلیل کر تو ایک دوسرے کی یہ جماعتیں اقتدار میں رہی ادھر سے ادھر آگئے ہم بھی ادھر سے ادھر آگئے آپ نے نہیں آنا اتنا ہنچا بولنا چور 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 کہنا کتنے دن یہ سودا بکھے گا کتنے دن اس راک کا آپ پلاپ کریں گے ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا ہمیں پتا رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے رگڑا تقریروں کا ہے مجھے پتا ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں رگڑا لگنا چاہیے تھا اور اب بات کریں گے قومی اسمبلی کی ہنگامہ خیز اجلاس کی وزیر سانسنڈ ٹکنالوجی فواد چوہدری نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ یا پی پی میں جو بھی اقتدار میں آیا مولانا ان کے ساتھ بیٹھ گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو چور کہہ کر ووٹ لیتی تھی نون لیگ ہاؤس میں شین اور لاہور پہنچ کر میم ہو جاتی ہے اچھا وقت چل رہا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کو چور کہہ کر ووٹ لیتی تھی نون لیگ والے پیپلز پارٹی کو چور کہہ کر ووٹ لیتے تھے جو جیت جاتا تھا فضل الرحمن صاحب اس کے ساتھ مل کے گھومت بنا لیتے تھے پھر اچانک یہ ہوا کہ عمران خان آ گیا اور عمران خان جب آیا تو اس کے بعد سے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو تو خیر ہاؤس میں ہوتی ہے تو شین ہوتی ہے لاہور پہنچتی ہے تو میم ہو جاتی ہے ہمیں کہہ رہے تھے مساکہ جمہوریت کر لیں لیڈر آف اپوزیشن نے آفر کی ہاؤس میں مساکہ معیشت کر لیں یہاں پہ انہوں نے آفر کی ہمارے خواجہ عاصف صاحب ساتھ بیٹھے تھے اس وقت ڈسک بجائے جو ہی باہر نکلے پتہ چلا لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے خواجہ عاصف صاحب ہی بدل گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مساکہ معیشت کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کو ان کی پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو میں تو درخواست کروں گا کہ ہماری سپورٹ لے لیں ہم سپورٹ دے دیتے نون لیگر اکر خواجہ عاصف کا ایوان سے خطاب میں کہنا تھا کہ مساکہ معیشت حکومت اور اپوزیشن میں نہیں سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے فواہد کے ساتھ جو ان کی پارٹی نے کیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بنگلہ دیش میں مساکہ معیشت سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا جو اس کی پارٹی نے میرے بھائی کی پارٹی نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مجھے ہمیں کرنے کی کچھ ضرورت میں نے میں نے اس دن ایک وہ پنجابی کا گانے کو ذرا منڈ کیا تھا کہ رولتے گیاں پر چاسویں نہیں آئی انہوں چاسویں نہیں آئی ایک مساکہ معیشت جو ہے وہ تمام پارٹیز میں ہونا چاہیے سو فیصد ہی ہونا چاہیے ہم اس کے بلکل مخالف نہیں ہیں اگر ہماری پارٹی سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ مزاکہ معیشت ہے تو مجودہ حالات کے تناظر میں وہ بات ہوئی ہے کہ جب تمام تر سٹرکچرل ریفارمز جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں ایک نیا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے فنینچل ڈسپلن انٹرڈیوز کیا جا رہا ہے جسے ہمیں اختلاف ہے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ بجٹ سے پہلے یہ مساکہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ہم کوئی کنسنسس کر لیتے ہیں پیفاقی وزیر برائی آبی وسائل فیصل باوڈا کا کہنا ہے کہ اوپوزیشن عوام کے لیے نہیں اپنے مفادات کے لیے باہر نکلنا چاہتی ہے اوپوزیشن کی جانب سے ڈراما بازی اناروں نہ دینے کی وجہ سے ہو رہی ہے تدائع عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں نے شباز شریف صاحب کو کراچی مہر آیا جب میں نے کراچی مہر آیا تو انہوں نے مجھ پہ کیس کر دیا کاؤنٹنگ کے لیے اور اس میں ایک فورج یا فیک ایفیڈیوٹ سائن کیا جب وہ کسٹڈی بھی تھے نیپ اور اس پہ ہم نے اوبجیکٹ کیا کہ ایک آدمی جب موجود نہیں تھا تو اس نے فورج سائن کیا ہے میں آج شباز شریف صاحب کو چالنج دیتا ہوں کہ وہ آئیں آئیوان کے سامنے اور کہیں کہ یہ ری کاؤنٹنگ کراتے ہیں اور کرانے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے اگر میں غلط ہوا تو یہاں تو لوگ چپڑاسی کی نوکری نہیں چھوڑتے میں وزارت اور امنیشپ چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن اگر میں ٹھیک ہوا تو کیا شباز شریف صاحبی چالنج قبول کریں گے کہ وہ اس اسیمبلی سے ریزائن کریں گے اپوزیشن لیڈر میہ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ملکی مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہیں حل کرنا کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک و بمر سے نکالنا ہوگا لوگوں نے پی ٹی آورنز لوگوں سے زندگی چھین لی ہے آج لوگوں کے پاس دو وقتیں کھانے کی روٹی نہیں ہے اور ان کو عوام کے گیر سے ڈرنا چاہیے اور ہر آنے والا دن جو ہے کو لوگوں کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے اور یہ ماند ماند کی بولیاں بول کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ اقدار میں رہیں گے اب لوگ ان کا محسوا کریں گے اور بہت جلدی نیازی خان کا یومی حساب آنے والا ہے ہمارا پالا سیاست داموں سے نہیں پڑھا ہمارا پالا کھلنڈوں سے پڑھا ہے اور اب عوام ان سے نپٹیں گے انشاءاللہ مزید خبریں ایک بریک کے بعد بات کریں گے نندی پور ریفرنس کی آپ کو بتائیں کہ بابر آوان بری جبکہ پرویس اشرف کی درخواستیں زمانت مسترد کر دی گئی ہے اور نندی پور ریفرنس میں خزانے کو ستائیس عرب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا نندی پور ریفرنس سے بریت کے بعد بابر آوان کی وفاقی کابینا میں باپسی کی راہ بھی ہم بھار ہو گئی ہے اور بابر آوان کے کرمدان کا فیصلہ وزیراعظم پاکستان خود کریں گے احتساب عدالت میں دائر کردہ ریفرنس میں ملزمان پر نندی پور منصوبے میں تاخیر کر کے قومی خزانے کو ستائیس عرب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا عدالت نے وزارت کانور پانی اور بچری کی افسران شمائلہ محمود ریاض کے آنے اور ڈاکٹر ریاض کی درخواستیں منصور کی تحریک انصاف کے راہنما بابر آوان اور صاحبک وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت پانچ ملزمان نے نندی پور کیس میں ٹرائل سے قبل بری کرنے کی استعدا کی تھی تاہم عدالت نے بابر آوان کی درخواست زمارت منظور اور پیپلز پارٹی کے رہنما اور صاحبک وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی درخواست مسترد کر دی ہے نندی پور ریفرنسے بریت کے بعد بابر آوان کی وفاقی کابینہ میں واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور ان کے ایک علمدان کا فیصل ہے وزیراعظم خود کریں گے قبل عظیم بابر آوان کو وزیراعظم عمران خان نے مشیر برائے پارلیمانی امور رگایا تھا تاہم نندی پور ریفرنس دائر ہونے پر بابر آوان نے رزاکارانہ طور پر استیفہ دے دیا تھا الیکشن کمیشن کے سندر بلوچستان سرکان کے تقرر کا معاملہ بند گلی میں داخل ہو گیا ہے پارلیمانی کمیٹی بھی تنازہ حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے حکومت اور آپوزیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن ارکان کے تقرری تنازہ حکومت اور آپوزیشن کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن رکن کی تقرری کے لیے وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر اتفاق رائے سے تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتے ہیں لیکن اگر اتفاق رائے نہ ہو تو وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر الگ الگ تین تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجواتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کم از کم دو تہائی اکثریت سے چھے میں سے ایک نام کا انتخاب کر سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی میں مجاوزہ ناموں پر ڈیٹ لوگ پیدا ہو جائے تو آئین خاموش ہے سیندر بلوچستان سے الیکشن کمیشن ارکان کی ریٹائرمنٹ کو چھے ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے پارلیمانی کمیٹی نے پیر کے روز ہونے والے جلاس میں وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھیجوائے گئے نام مسترد کر دیے تھے پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور آپوزیشن کے برابر برابر ارکان ہوتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کی صورتحال عالمی اور علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے ایران میں عدم استحکام کے پاکستانی سلامتی پر تباہ کو نصرات ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یورپی یونین کی سیاسی اور سلامتی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ کو پاکستان اور ایران کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے خلیج فارس میں آنا امن کے لیے خطا ہے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو افغان امن عمل پر بھی تباہ کو نصرات مرتب ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نہ صرف ہمارا روایتی حلیف بلکہ معاشی شراکتدار بھی ہے ہمارا تعاون جمہوریت کثیر شراکتی باہمی ہمانگی اور احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے افغان امن عمل پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے نظر انداز نہ کیے جائیں آرمی چیف جنرل کمر جاویت باجوہ کی لندن میں برطانیہ کے قوم اسلامتی کے مشیر سے ملاقات ہوئی جس میں افغان مفاہمتی عمل اور علاقہ سورتحال پر بات چیت کی گئے ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاویت باجوہ نے برطانوی وزارت دفاع کا دورہ کیا جہاں ان کی برطانوی قوم اسلامتی کے مشیر سرمارک سڑھول سے ملاقات ہوئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی برطانوی وزارت دفاع کے مستقل سیکیٹری سٹیفن سے بھی ملاقات ہوئی برطانوی حکام نے علاقہ امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف کی برطانوی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں افغان امن عمل اور علاقہ سورتحال پر تباہت لے خیال کیا گیا قوم اسلامتی نے چیف ایڈیٹر روز نمہ پاکستان اس کے نیازی کی خدمات کا اعتراف کر لیا ہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما وحید عالم خان نے قوم اسلامتی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور سینئر انکرپورسن روز نیوز اس کے نیازی کی شعبہ صحافت کیلئے خدمات تابلے ستائشیں وحید عالم نے وسید کہا کہ میڈیا پر قدغن ہے مگر اس کے نیازی نے ایسی قدغن کو تسلیم نہیں کیا سردار خان نیازی سچے کھرے اور حق سچ کی بات کرنے والے صحافی ہیں قوم اسلامتی میں سردار خان نیازی کی خدمات کے اعتراف پر عراقین پارلیمنٹ نے ستائش کی اور تحریکی انصاف کے رکن قوم اسلامتی صداقت علیہ باسی نے کہا کہ اس کے نیازی کو طویل عرصے سے جانتا ہوں اور ان کا میڈیا گروپ حقائق پر مبنی خبریں دیتا ہے سینیٹر مرسا محمد آفریدی نے کہا کہ اس کے نیازی نے حق اور سچ کی صحافت کی ہے پیپس پارٹی کے راہنما نبید جیوہ کا کہنا تھا کہ روز ٹی وی سچی صحافت کر رہا ہے دیگر عراقین پارلیمنٹ نے بھی سردار خان نیازی کو صحافت کے میدان کا مرد مجاہد کرا دیا قومی اسمبلی نے اس کی نیازی کی خدمات کا اعتراف کر لیا ہے اور عراقین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ سردار خان نیازی سچی صحافت کے علمبردار ہیں ان کی خدمات قابلی ستائش ہیں اسی پر رپورٹ کریں گے رضا عبد مصطفیٰ قومی اسمبلی نے چیف ایڈیٹر روزنا پاکستان چیئرمن پاکستان گروپ آپ نیوز پیپر اور سینئر انکر پرسنل روز نیوز سردار خان نیازی کی خدمات کا اعتراف کر لیا اس موقع پر شریک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی آسولی زرداری سابق وزیراعظم راجہ پرویر شرف فاقی وزراء اور مختلف سیاسی جماعتوں کے عراقین کی بڑی تعداد مجود تھی اسی والے سے بات کریں گے عراقین پارلیمنٹ سے آپ کے نیائے سا ماشاءاللہ بڑے اچھے صافی بھی ہیں بڑے اچھے انسان بھی ہیں اچھے کاروباری آدمی بھی ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں میرا خیال ہے ہمارے جتنے سیاسی سرکل ہے بڑی ان کی عزت احترام ہے اور وہ اپنے فیلڈ میں بھی بڑا ان کی رسپیکٹ ہے تو ہم ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیان دے اور آپ کا یہ روز چینل ہے اور پھلے پھلے اور آپ اچھا اس معاشرے میں جو آپ آگائی پھلا رہے ہیں اور ایک خبر کو بڑے انباعث طریقے سے غیر جانتداری سے آپ عوام تک پچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کامیابیاں دیں میں یہ سمجھتا ہوں جی اس کے نیازی صاحب اگر حق سچ کی بات کرتے ہیں جن کو آج قومی سیملی میں بھی ان کی خدمات کو سرہا گیا ہے تسلیم کیا گیا ہے تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں نیازی صاحب کو اور دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے لئے قوم کے لئے اور حق کور سچ کے لئے اسی طریقے سے استعمال کرتا رہے ہیں میں بزادے خود نیازی صاحب کو جانتا ہوں اور وہ ایک اچھی صحافی ہے اور جس طرح وہ چینل چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنیا والے دنوں میں وہ کافی کامیاب ایک صحافی اور بھی ان کی جیو ٹیم ہے میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور سپیشلی نیازی صاحب کو تو ایم سو ہیپی فرام دس چینل صحافت کو تو کلین رکھنا چاہیے اور یہ کہ بکنے والی چیز تو یہ نہیں ہے نا آپ کے روز چینل پہ تو میں اکثر جاتی رہتی ہوں اور ابھی لاس یہ اید شو بھی میں نے کیا ہے وہاں پہ امارہ کے ساتھ اور ابھی لاس ایک امارہ کا شو بھی کر کے آئی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جب تک میڈیا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی تو جب تک آپ کو کوریچ نہیں مل سکتی مختلف سیاسی جماعتوں کے عراقی پارلیمنٹ کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ شعبہ صحافت کے لیے سردار خان نیازی کی خدمات لائک ستائش ہیں کیمرہ میں ملکاش کے ساتھ رضا عبد مصطفیہ روز نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آبا چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز جیرمن روز نیوز اور سینئر انکر پرسن اس کے نیازی نے پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما رحمان ملک سے ملاقات کی اس کے نیازی نے سینئر قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے جیرمن رحمان ملک سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت کا احسار کیا اس کے نیازی نے مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز جیرمن روز نیوز اور سینئر انکر پرسن اس کے نیازی نے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما رحمان ملک سے ملاقات کی اس کے نیازی نے رحمان ملک سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت کا احسار کیا انہوں نے مرہومہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خانی کیا اور سوگوار خاندان کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما سینئر رحمان ملک نے اس کے نیازی کو اپنی کتاب موڈی وارڈ ڈاکٹرائن کا توفہ بھی پیش کیا ایم ڈی روز نیوز عبدالرافق خان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے پاکستان کے برطانیہ میں تائنات ہونے والے نئے ہائی کمیشنر نفیس ذکریہ نے ملکہ برطانیہ کوئن الیزبت دوائم کو اپنی سفارتی اصنات پیلس میں پیش کر دی ہیں ملکہ برطانیہ کی طرف سے خصوصی بگی ہائی کمیشنر کو رہنے کے لیے روانہ کی گئی تھی پیلس روائل پروٹوکول میں لائے گیا اسی پر ریپورٹ کریں گے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز شہراز خان پاکستان کے برطانیہ میں تائنات ہونے والے نئے ہائی کمیشنر نفیس ذکریہ نے اپنی سفارتی اصنات برطانوی ملکہ الیزبت دوم کو بقاعدہ طور پر پیش کر دی بکنگم پیلس میں آر مجسٹی کوین نے اسلامی کرپبلکہ پاکستان پاکستان کے نئے ہائی کمیشنر کو یونائٹیڈ کنگڈم اور ناظرن آئی لینڈ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پاکستان کے ہائی کمیشنر ان کی آلیہ کو بقاعدہ بگی میں بٹھا کر پاکستان ہائی کمیشنر سے بکنگم پیلس سرکاری روائل پروٹوکول کے ساتھ لے جائے گیا نفیس ذکریہ نے صدر پاکستان آرف علوی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے روائل فیملی حکومت برطانیہ اور عوام کے لیے نیک تمنہوں کا پیغام پہنچایا ہائی کمیشنر نے ملکہ الزبت دوم کو ان کے دورہ پاکستان انیس سو اکسٹھ اور انیس سو ستانوے کی یاد دلائی اور ان کے دورے کا البم بھی انہیں پیش کیا اور تازہ آمو اور پاکستانی تائف پیش کیے پاکستانی ہائی کمیشنر ان کی آلیہ کو واپس بگی پر بٹھا کر پاکستان آئی کمیشنر کی امارت میں باکینگم پیلس سے واپس لیا گیا جہاں ایک تقریب نقد ہوئی جس میں مختلف ممالک کے سفیروں ممرانہ پارلمنٹ اور کمیونٹی رنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر نفیس ذکریہ نے کوئیت اور سری لنکا کے سفیروں نے پاکستان کے نیس سفیر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عادہ کیا جبکہ محمد یاسین ممبرہ پارلمنٹ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا شکر گزار ہوں آپ کے ذریعے اپنا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ممبر پارلمنٹ سے یہاں موجود ان کی جو قومی اسیمبلی ہے ہاؤز اف لارڈز ہاؤز اف کامنز کے ممبر یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ کافی ممالک کے امبیاسٹرز جو ہیں وہ یہاں پر تشیف لائے ہیں پھر کمیونیٹی کے بڑے لیڈرز ہیں پھر کمیونیٹی کا بلکہ پورے دنیا میں آپ سخصے اہم ستون میڈیا ان کے ریپرزنیٹر یہاں موجود ہیں میں آپ کا بہت شکریہ بزار ہوں کہ آپ لوگ کی وجہ سے جو ہے جو رونک جو ایک خوبصورتی آتی ہے کسی بھی ایونٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ رونک پہل سیدہ ہائی کمیشنر جسی بھی ایسی بہت سرکر سرکر کسی بھی سرکر مجھتا ہوں می شوید بیرے کسی بھی صورت درم جوائے جو رونک آتی جو شکریہ جو نگہ 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 امنیسٹی سکیم کی میاد ختم ہونے میں پانچ دن باقی رہ گئے ہیں بینامی احساسیں ظاہر کرنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے ایف بی آر حکام کے مطابق سکیم کی مدت میں توصیل نہیں کی جائے گی ذراعہ کے مطابق سکیم سے مجبوری طور پر دو ارب روپے سے زائد کا ٹیکس حاصل ہوا ہے بیرون ملک ایک لاکھ باون ہزار خفیہ اکاؤنٹس ہولڈر نے سکیم میں توقع سے کم ذلچسپی کا احسار کیا امنیسٹی سکیم کے باوجود ٹیکس حدف حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا امنیسٹی سکیم سے چوبیس جون کو تئیس سو لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس لئے حکام کو توقع ہے کہ باقی چھ روز میں درخواست دینے والوں کی تعداد میں تیزی آئے گی پاکستان کو ایم ایف سے تین جولائی کے پروگرام ملنے کا امکان ہے اس لئے سکیم میں توصیل نہیں کی جائے گی تیس جون کے بعد سکیم سے فائدہ اٹھانے کیلئے زافی ٹیکس دینا ہوگا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ تالبان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم غیر ملکی فوج نکالنے کو تیار ہیں امید ہے کہ تالبان سے یقم ستمبر تک افغان امد سمجھوتا تیپ آ جائے گا امریکی وزیر خارجہ کا کابل میں افغان قیادت سے ملاقاتوں کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حقیقی پیش رافت حاصل کر لی ہے سمجھوتے کا مساودہ بھی تیار ہے انہوں نے کہا کہ افغان امد سمجھوتے کے سلسلے میں پاکستان کا کردار اہم ہے امریکہ مساکرات کے نتائج سے متعلق ہدایات نہیں دے سکتا ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ افغان سرزمین اب دوبارہ دہشتگردی کا مرکز نہیں بنے گی توقع ہے کہ دہشتگردوں کا اب افغانستان میں محفوظ ٹھکانے نہیں ملے گے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے پر ہیں اس دوران انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور تاریبان کے ساتھ جاری آمن مساکرات کے موضوع پر تباہت لے خیال کیا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا